ماشاءاللہ بڑا خوبصورت یہ ویو یہاں پہ آپ چیک کریں درخ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیر السلام علیکم دوستو امیدہ سب تک تھاگوں سے شریف سے ہوں گے دوستو آج کا ویلوگ ہم بنانے جا رہے ہیں یہاں پہ زمینوں پہ آئے ہیں فت جنگ یہ جن روڈ پہ اس وقت ہم موجود ہیں اور یہاں پہ یہ میروال اور کنڈا چوک سے آگے یہ زمینیں ہیں کس لیے آئے ہیں ہمارے ساتھ یہ لگ سکتے ہیں سبور جا جائے اور ان سے پوچھتے ہیں یہاں پہ آج ہم کیوں آئے ہیں بس ادھر تو تھوڑا بہت زمین ہے جی تو اس کے لیے آئے ہوئی ہیں کہ جو آدمی ادھر کام کرتا ہے پوچھتوں میں جس کو نیک بولتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں جو زمیندار ہوتے ہیں ہمارا ادھر زمین پہ زمیندار ہے انہوں نے فون کیا کہ یہاں پہ آج کل جو گندم کی فصل کی کٹائی ہو گئی ہے اور ساتھ میں تریشل بھی ہو گیا ہے تو گندم کا پوزیشن دیکھتے ہیں یہاں سے لے جانے کی بندوبست ہیں یہاں سے ہم کرتے ہیں اور آگے مزید دکھاتے ہیں یہاں پہ زمینے یہاں پہ یہ علاقہ ویو آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ راستے بھی آپ چیک کریں تو مزید ہمارے ساتھ بنے رہی ویڈیو میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ میروال کا علاقہ یہ فتح جنگ کا علاقہ ڈوک راجہ یہ جی ڈوک راجہ ہمارے لوگ ڈوک راجہ اگر ہمارے بھائی ہمارے بھائی ہمارے بھائی ہمارے بھائی ہمارے بھائی کروک راجہ ہمارا کسان تھا کہ ہم مل گئے ان سے ملاقات ہو گئی تو یہاں پہ گاڑی پارک کرتے ہیں پھر اللہ خیر ہو 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 تیاری سپاہ ہوا ہے غاڑی میں مچائی جس کو ہم بولتے ہیں جو زہریلا ہوتا ہے اس کو نکالتے ہیں وہ غاڑی میں اندر ہو گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں مچائی بڑ گئی گاڑیا ہے ہاں یہ کہاں غاور ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو مچائی زہریلا را ہے یہ بہت زہریلا ہوتا ہے اس سے سوڈن ہو جاتی ہے نکل گئے ہیں چلو سائی وہ آگے کھلا کر رہے ہیں گاڑی ٹھیک ہے سائی تو یہاں پہ یہ مطلوب جو یہ زمین اس زمین کو سنبھالتا ہے یہاں پہ یہاں کا ریائش ہے میروال کا تو یہاں پہ یہ زمین ان کے پاس ہے ان کا رکوالی یہ کرتا ہے یہاں پہ کاشکاری ہو کرتا ہے وہ سارا کچھ یہ سنبھالتا ہے تو ابھی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پنجاب سے گندم نکالنا بڑا مشکل ہے ہمارے کے بیٹے کی طرف یہ گندم ہم نہیں لگے جا سکتے اس وقت ہم یہاں پہ جو غلے والے ہیں ان سے ریٹ وغیرہ معلوم کرتے ہیں اور یہاں پہ بیچ کے اس گندم کو یہاں پہ بیچ کے انہی پیسوں سے پھر ہم اپنے لئے وہاں پہ اپنے خیبر پختوں خامے وہاں پہ جو ہے گندم کی خرجاری کریں گے اب یہاں پہ یہ فون وغیرہ کر رہے ہیں ایک طرف دوسری طرف اور جگہ فون کر رہے ہیں تاکہ جو اچھا ریٹ دیں اس سے ہم اپنا جو ہے وہ سودا فائنل کر کے کندم بیچ کے یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو اس تائم تک ہم یہاں کا ویو آپ کو دکھائیں گے ابھی بھی اسی طرح کا محول ہے جو پرانے زمانے کا جو محول تھا کچھے مکان اور کھیتوں میں اس طرح کی یہ کھیتی باڑی ہے اور یہاں پہ جانور وغیرہ اس طرح گمنا ازاد گمنا تو ماشاءاللہ بڑا سکون ملتا ہے اس طرح کے یہ محول میں تو چونکہ ابھی اس وقت یہاں پہ بادل بھی آگے ہیں بارش کا بھی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے ماشاءاللہ جی یہ ویو آپ چیک کریں ایک نیچرلی فیل آتا ہے زبردست قسم کا محول ہے یہاں پہ یہ درخ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیر علو بخاراو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو بیر ہم کہتے ہیں آپ اپنے زبان میں کہتے ہیں یہ میں دکھاتا ہوں آپ بولے اس کو کیا کہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں جی یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ پتا ہے کہ فسلو کا تریشل ہو گئے ہیں گندم کے تو اس کے بعد یہ بوسا اس طرح سٹور کیا جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح یہاں پہ یہ تریشل کی گئے یہ بوسا نیچے پڑا ہوا ہے اور اس کو اس طریقے سے یہاں پہ سٹور کیا جاتا ہے اس طرح کے یہ چار پائی کو باندھ کے اس کو پھر پریس کیا جاتا ہے اوپر سے پھر یہ مٹی سے جو ہے وہ لپا جاتا ہے تاکہ اوپر سے بارش وغیر سے وہ خراب نہ ہو ماشاءاللہ بڑا خوبصورت یہ یہاں پہ آپ چیک کریں اس کو ہم بولتے ہیں اپنے زبان میں بوساڑا بوساڑا مطلب ابھی آپ اپنے زبان میں کیا کہتے ہیں وہ تو ہمیں نہیں پتا لیکن ہمارے زبان میں اس کو بولتے ہیں بوساڑا تو یہ آپ دیکھیں بوساڑے کتنے کافی سارے ہیں بہت سارے یہ صرف اس زمین کے ہیں تو فائنل جی یہاں سے زمینوں سے ہم فارغ ہو کے اس وقت ہم نکلنے لگے ہیں پڑھنے لگے ہیں اپنے ویڈ مارکٹ کی طرح یعنی کہ گندم کے ریٹ وغیرہ ہم معلوم کرتے ہیں وہاں پہ اس ہوتر کی طرف پڑھتے ہیں یہ ہمارے گاؤں والے ہیں کاری ازار صاحب ہیں ان کی طرف ہم آگئے ہیں اور یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے فون وغیرہ کرتے ہیں تاکہ گندم کے ریٹ وغیرہ ہوتے کر کے فائنل کر کے اس کو ہم سیل کر دیں یہ ہوتل ہیں ہمارے گاؤں والے ہیں ازار اور ابراہیم کاری یہاں پہ یہ ہوتے ہیں تو فائنل جی یہ سٹاک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گندم کا سٹاک ہے یہ ہمارا یہ سٹاک بگ چکا ہے تو یہاں پہ اس وقت ہم اللہ کا نام لے کے اس کو جو وزن ہے وزن کا کام وہ شروع کرتے ہیں اور یہ نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا یہ وزن کیا جا رہا ہے یہ گندم جو ہے ہمارا فائنلی بگ چکا ہے تو اس وقت یہ وزن کر کے یہاں سے لے جائے جا رہا ہے باہر جو یہ وہ ٹرالی پر وہ لوٹ کیا جا رہا ہے یہ فائنلی یہاں پہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ اس طرح کے ہم نے جو گندم تھا ہمارا وہ ہم نے یہاں پہ بیٹھ ڈالی اور یہ اس وقت یہ لے کے جا رہے ہیں کی وزن وغیرہ سارا کچھ جیسا کہ آپ نے دیکھ دیا وزن وغیرہ سارا کچھ ہو گیا تو اس ٹرالی میں یہ لے کے جا رہے ہیں یہاں پہ ہم نے اس کو سیل کر دیا تو امید کرتا ہوں آج کا یہ ویلوگ یہ دو دن کا ہمارا یہاں کا ٹریپ فتی جنگ کا ٹریپ آپ کو بسند آیا ہوگا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ نے دعا میں یاد رکے گا اجازت چاہتا ہوں تب تک کے لئے اللہ حافظ